اسلام علیکم کچن ویڈ سعیدہ بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تو جشنِ ازادی کے موقع پر سب زلالی رنگ کے نان خطائی بسکٹ لے کر حاضر ہوں اسی کی ریسپی آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں نان خطائی کی ریسپی پہلے سے میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی لیکن اس کو میں نے تھوڑا سا جشنِ ازادی کے دن کے حوالے سے میں نے اس کو تبدیل کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گھی لے لینا ہے ایک کپ تمام مین انگریڈنٹس جو ہے وہ ایک ایک کپ جائیں گے گھی ایک کپ لینا ہے چینی آپ نے پسی ہوئی پورا ایک کپ لینی ہے اور میدہ چھان کر آپ نے لینا ہے ایک کپ بیسن بھی چھان کر استعمال کرنا ہے بیسن لیں گے آدھا کپ بیسن کی جگہ پہ آپ اگر گندم کا آٹا ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتی ہیں سوجی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون نان خطائی جو ہے وہ سوجی کے بغیر مکمل نہیں ہوتے کیونکہ سوجی ہی ان کو خستہ بناتی ہے بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سونف اور الائچی کو ملا کر اور ان کا پاورڈر بنا لینا ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہونا چاہیے آپ کے پاس ان تمام کو ہاتھ سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ انگریڈنٹس بچ گئے ہیں بادام ہیں کرش کیے ہوئے گارنشنگ کے لیے ایک انڈے کی زردی اور فوڈ کلر ہے یہ بعد میں ہم سبز رنگ جو ہے دینے کے لیے اس کے لیے استعمال کریں گے اب ان کو اچھی طرح آپ اپنے ساو دھولے ہوئے ہاتھوں سے مکس کر لیں آٹے کو اپنے بالوں کو کور رکھیں ہمیشہ کوکنگ کرتے وقت درود شریف پڑتی رہے اس سے آپ کے ہاتھ کے ذائقے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے آپ کو اس کو مکس کرتے ہوئے مکس کر کے اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھ دیں اور وہی کڑائی ہے وہی نمک ہے اور وہی سٹینڈ ہے اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے میڈیم آنچ پر رکھ دینا ہے اس نمک کو آپ تھنڈا ہونے پر سائیڈ پر رکھ دیں اور دوبارہ سے یوز کر لیں اس کی وجہ سے آپ کا پین جو ہے وہ خراب ہونے سے بچا رہے گا ڈو کو دو عصوں میں تقسیم کر لیں اور جس عصے کو آپ نے سبز رنگ دینا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا رنگ ڈالتی جائیں اور مکس کرتی جائیں پھر تھوڑا سا اور ڈالیں مکس کرتی جائیں اور جب آپ کو لگے کہ یہ رنگ ٹھیک ہے تو پھر آپ اوپر سے کلر ڈالنا بند کر دیں اور پھر اچھی طرح سے مکس کر کے اور بس شیپ دینا شروع کر دیں یہاں پہ کلر مجھے بلکل ٹھیک لگ رہا تھا اب جس پین کے اندر بنانے ہیں اس کو ہلکا سا گریز کر لیں گھی سے اور بس اپنی پسند کی جو ہیں شیپس بناتی جائیں میں نے کافی مختلف شیپس ٹرائی کی تھی اور جھنڈے کی بہت مزے کی شیپ میں نے بنائی وہ آگے آپ کو نظر آئے گی اس کے اوپر میں نے چاند بھی بنایا ستارہ بھی بنایا ستارہ بناتے وقت بہت مشکل ہوئی کیونکہ وہ چھوٹا سا تھا بالکل اور اس کے پانچ کونے بنانا بہت مشکل کام تھا میں نے یہاں گرین کے اوپر بھی انڈا برش کر دیا آپ گرین کے اوپر انڈا نہ لگائیں کیونکہ اس کا پھر ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا یہ فلاور کی شکل جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی اور یہ ایک ڈیفرنٹ شکل ہے اس میں آپ نے دونوں رنگوں کی دوہ کو پھیلا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ لینا ہے پھر اس کو رول کریں اور کریکس آنے پر پریشان نہ ہو جب آپ رول کریں گی تو کریکس ختم ہو جائیں گے اب ان کو اچھی طرح ایک چوکور یا تکون شکل دے دیں پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں اور اس کے بعد جب یہ جم جائے تو اس کو چھوڑی سے کٹ لیں اور یہ جو پھول کی شیپ ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بالز بنانی ہے ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے یہ جھنڈے کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو مختلف شیپ سٹرائی کریں تو آپ کو اچھا لگے گا بچوں کو بھی اس کام میں انوالف کریں یہ وہ ہیں جو میں نے فریج میں رکھا تھا اور ان کو کٹا تھا تو ان کی اس طرح سے شکل ہوگی اندر سے تو پہلا بیچ جو ہے وہ ہمارا جا چکا ہے بیک ہونے کے لیے بیس منٹ کے لیے آپ نے بیک کرنا ہے پندرہ منٹ پری ہیٹنگ اور بیس منٹ بیکنگ کا ٹائم ہے ایک بیچ جو ہے اس کو بیکنگ کے لیے رکھیں اور ساتھ ہی دوسرا بنا کے تیار کر لیں اور یہ وہ بیک ہو رہے ہیں جو ہم نے فریج میں رکھے تھے ان کو میں نے تکون شکل میں کٹ لیا تھا اور بہت پیارے کلر کے جو ہیں وہ خوبصورت ترین کلر تیار ہو چکا ہے اور یہ جھنڈا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا پھولوں کی شکل بھی نظر آ رہی ہوگی تکون بھی اور عام سمپل نان خطائی بھی تو ضرور بنائیے گا اس کو اور ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا انشاءاللہ جلد ہی کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آزی رہوں گی بہت خستہ بنے ہیں ایک ہی ہاتھ سے ٹوٹ رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی